اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کی سکرین پہ اس وقت ایک سرخ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گھنٹی کا بٹن بھی نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے اول کے اوپر کلک کر دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا دجال مسیح غزب کا نام ہے اس کی ایک آنکھ ہوگی وہ کانہ ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف علی فاہ راہ یعنی کافر لکھا ہوگا ہر مسلمان اسے بہ آسانی پڑھ سکے گا لیکن کافر کو وہ نظر نہیں آئے گا حضرت حزیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قیام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ساتھ ایک بھاگ اور ایک آگ ہوگی جس کا نام وہ جنت اور دوزخ رکھے گا جو اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا جو حقیقت میں آگ ہوگی اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا جو واقعی میں اسائش کی جگہ ہوگی لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے کیونکہ وہ جنت ہوگی حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دکیلتی ہے وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے تنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا زمین کو حکم دے گا اور وہ نباتات اگائے گی شام کے وقت لوگوں جانور چراغوں سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوں گی دھن کشادہ ہوں گے اور پسنیاں خوب بڑی ہوں گے پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قہت سالی مسلط ہو جائے گی اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا دجال ویران جگہ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا اپنے خزانیں گگل دے تو زمین اپنے خزانیں اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد حجوم کرتی ہے حضرت حشام بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیوں رو رہی ہو میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال یاد آ گیا ہے اس وجہ سے رو رہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لئے کافی ہوں لیکن اگر وہ میرے بات نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے حضرت عمی شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لوگ دجال سے باگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے حضرت عمی شریک رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے حضرت عمی بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو تین بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق دجال کے پاس چلے جائیں گے حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیت فرمائی اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا ہم نے عرص کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چالیس روز جن میں سے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد سینتیس دن معمولی دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی نمازیں ہی کافی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اپنے روز شب کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھنا قیامت کی بڑی نشانیوں کے سلسلے میں دجال کا انوان جاری رہے گا